خاص طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت کو بھی کچھ الگ سے کرنا چاہیے نہیں الگ سے کرنے کا یہ وقت نہیں الگ سے کرنے کا یہ مسئلہ نہیں ہماری ہی نہیں کسی بھی جماعت کا حتیٰ کہ کسی بھی عالم کا یہ کام نہیں کہ وہ کہیں میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ لوگ یہ کام کرو وہ کام کرو اپنے اپنے تعاور پر فیصلے قوم کے حق میں دینے کا یہ وقت نہیں ایک آواز ہوگی پوری قوم کی آواز ہوگی اس آواز کا وزن ہر جگہ پہ محسوس کیا جائے گا اس سطح پر ہم اور آپ کو کام کرنا چاہیے میرے بھائیو وقت ختم ہو رہا ہے میرا میں آپ کے سامنے چار پانچ ایسے کچھ کام بتانا چاہتا ہوں جن پر ہم اور آپ کو آئندہ محنت کرنے کی ضرورت ہے یہ جو صورتحال بگاننے کی کوشش کی جا رہی ہے اب تک جو باتیں میں نے کہی ان سے آگے بڑھ کر ہمیں آئندہ کیا کرنا چاہیے پہلی بات اجتماعی شکل میں ہندو مسلم اور مسلمانوں میں سے سارے سب اجتماعی شکل میں ایک آواز ہو کر اس وقت تک اس قانون کا پیچھا کریں اس وقت تک اس قانون کا پیچھا کریں جب تک یہ قانون بدل نہ جائے اور آپ یہ بات یقین کریں اس ملک کی اکثریت بلکہ بعض سروے کے حساب سے تو پتا چلتا ہے اسی فیصد سے زیادہ لوگ اس قانون کے خلاف ہیں سروے بتا رہا ہوں میں آپ کو اسی فیصد سے زیادہ لوگ اس قانون کے خلاف ہیں اگر وہ لوگ بھی جنہوں نے ابھی تک اپنی آواز اس میں شامل نہیں کی وہ بھی شامل ہو جائے بہید نہیں کہ نوے فیصد تک کے لوگ اس ملک کے اس قانون کے مخالفت کریں جس ملک کے اندر اسی سے نوے فیصد آبادی کسی قانون کی خلاف ہو وہ قانون زیادہ دن تک نہیں چل پائے گا آپ یقین رکھیں یہ معاملہ صرف اس کا ہے کہ میدان میں زیادہ دیر تک کون ٹہرتا ہے کون میدان میں آخر تک رکا رہتا ہے آپ جانتے ہیں کچھ رننگ ریس کم وقت میں تیز داؤڑنے کی ہوتے ہیں کچھ میراثن ہوتے ہیں اور میراثن میں ہوتا یہ ہے کہ کون آدمی زیادہ دیر تک بھاگتا رہتا ہے اور منزل تک پہنچتا ہے یہ معاملہ میدان میں زیادہ دیر تک کون رکے گا یہی دیکھنے کا ہے اور اگر ہم یہ ٹھان لیں کہ ہم میدان میں رکے رہیں گے یہ نہیں اس سے بڑی کل اکثریت نہیں دکٹیٹر بھی اگر ہوگا تو اسے اس قانون کو بدلنا پڑے گا یہاں اکثریت کی بات نہیں یہاں کوئی دکٹیٹر بھی آئے گا تو اسے یہ قانون بدلنا پڑے گا اگر نوے فیصد اسی فیصد آبادی یہاں اس کے خلاف مسئلہ کیا ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ کون دیر تک میدان میں ٹہرا رہے گا یہی دیکھا جا رہا ہے دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھائیو اس ملک کی عام عوام نے سیدھے اور پہلا راستہ احتجاجات کا منتخب کیا عام طور پر آپ یہ بات جانتے ہیں علماء اہلہ حدیث کا سلفی علماء کا یہ موقف ہے کہ عام طور پر وہ احتجاجات کے سلسلے میں یہی کہتے ہیں کہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے چون کہتے ہیں اس کے پیچھے کئی ایک اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ احتجاج کرنے کے بعد عام طور پر اگر وہ نتیجہ خیز نہ ہو تو احتجاج سے جو نقصان ہوتا وہ نقصان بڑا ہوتا ہے اس سے عام لوگوں کو نقصان ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ آپ اگر علماء کے فتاوہ کی تفصیل دیکھ لیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے لیکن جب اس ملک کی پوری عوام نے مل کر یہی موقف اپنایا ہے اور یہ احتجاج مؤثر نظر آ رہا ہے کئی ایسے علماء جو یہ رائے رکھتے تھے کہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے وہ بھی اب اس کی تائید میں بات کر رہے ہیں کہ احتجاجات ہونے چاہیے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بھائیوں جو بھی احتجاجات ہو رہے ہیں اب یہ تائے ہے کہ آپ کے کہنے سے رکے گا نہیں اور آپ کے کہنے سے کچھ بدلے گا نہیں آپ کو اس ملک کے مفاد میں کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو اس ملک کے مفاد میں سب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا پڑے گا اور ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا اس لیے کہ آج یہ صورتحال ہے کہ ان احتجاجات نے اگر صرف مسلمان ہوتے تو شاید اتنی کامیابی کی توقع نہ ہوتی اس ملک کے غیر مسلم نے اس میں شامل ہو کر اسے کامیابی سے قریب کیا لیکن ابھی کامیابی کی پوری خوشوہمی میں مبتلا مت ہو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے احتجاجات سے سب کچھ بدل گیا ہے نہیں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ حکومت اب دوسرے رخ پر جا رہی ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ دور تک جائے گا ایسی صورت میں کرنا کیا چاہیے صرف احتجاجات پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھو اس کے علاوہ بھی کیا کیا آپشن ہو سکتے ہیں بے ایک وقت سب راستوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو یہ بڑی ہم بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں صرف احتجاجات پر بس کر کے نہ بیٹھو اس سے آگے بہت سارے کرنے کے کام ہیں وہ کام کرو مثال کے طور پر ایک بڑا کام یہ ہو سکتا ہے کہ ستر سالوں تک آپ نے جن پارٹیوں کو ووٹ دیا ہے جن لیڈروں کو ووٹ دیا ہے کم از کم اس اس الیکشن میں آپ نے جن کو ووٹ دیا ہے آپ جائیں ان سے پوچھیں کہ ہمارے حق کا محافظ تو اگر نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا تم میرے دروازے تک آئے تھے میری گلی تک آئے تھے میرے چوک تک آئے تھے اور تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے آرام اور راحت کے لیے کام کروں گا آج ہم تجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں آواز اٹھا پیچھا کریں ان کا نہ چھوڑیں ان ذمہ ان لیڈروں کو وہ کسی بھی پارٹی کا چہے برسر اقتدار پارٹی کا ہی لیڈر کیوں نہ ہو پیچھا کریں ان کا ہم نے ووٹ سب کو دیا ہے اور یہ بات بھی یاد رکھو ہندوستان کا دستور یہ کہتا ہے ہم نے اگر آپ کو ووٹ نہیں بھی دیا ہے لیکن اگر آپ علاقے کے مل اے ایم پی منتخب ہو جاتے ہیں تو ہمارے مفاد میں کام کرنا آپ کا فرض بنتا ہے یہ ہمارا حق ہے آپ پر کہ آپ ہمارے حق میں کام کریں پیچھا کرو ان کا مت چھوڑو ان کو کس دن کے لیے آپ نے ووٹنگ کی تھی ستر سال تک آپ نے کسی پارٹی کو یا کئی پارٹیوں کو یا کسی علاقے کے لیڈر کو باپ باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد آپ پوتا آپ ووٹنگ پر ووٹنگ کرتے چلے آئے آج ان کو پکڑو کہو ہمارے حق میں آواز اٹھاؤ جو نہیں اٹھاتے کیا ہوگا کم از کم ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے تو وہ بدل جائیں نہ بھی ہو تو کم از کم کیا ہوگا ہو سکتا ہے بعض پارٹیاں کہیں ہم پاور میں نہیں ہیں لگے رہو پیچھے اب نہیں تو کل تو پاور میں آئیں گے نا یہ بات یاد رکھو جمہوریت میں کوئی پارٹی مستقل نہیں ہوتی چاہے کتنی ہی اچھی پارٹی ہو پانچ سال دس سال پندرہ سال بیس سال لیکن بدلنا پڑے گا آپ ان کا پیچھا کرو تاکہ جب پرسر اقتدار آئے تو تب یہ کیسے کو کہ اب تک کہتے تھے طاقت نہیں اب تو طاقت ہے اب بدلو لیکن ان کا پیچھا مستقل کرو مستقل ان کا پیچھا کرو میرے بھائیو یہ کام بڑے اہم ہے ہمیں اپنے اپنے علاقے میں کرنے کی ضرورت ہے ہر علاقے کے مسلمان اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ لگے اور تیسرا کام جو کرنے کی ضرورت ہے بھائیو ایک بڑی عجیب بات میں نے نوٹ کی ہے اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے بھائیوں نے نوٹ کیا ہو آج سے پانچ ساتھ سال پہلے کی یہ صورتحال تھی کہ مسلمان کے ساتھ ساتھ اس ملک کے عیسائی کو بھی لوگوں نے نشانے پر رکھا ہوا تھا مسلمان کے ساتھ ساتھ اس ملک کے عیسائی کے گرجہ گھر بھی توڑے جاتے تھے عیسائیوں کو بھی مارا جاتا تھا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ جب سے یہ معاملات لنچنگ کے لو جہاد کے سارے مسائل شروع ہوئے عیسائی اچانک ان کے نشانے سے کیسے ہٹ گئے کیوں ہٹ گئے وہ تو مسلمانوں سے زیادہ ان سے شکایت تھی کہ وہ دھرم پریورتن کرتے مذہب تبدیل کرتے اس کی شکایت مسلمانوں سے زیادہ عیسائیوں سے تھی ایسا کیا ہوا اچانک کیا ہوا کہ پچھلے پانچ ساتھ آٹھ سال کے اندر عیسائی ان کے نشانے پر سے ہٹ گئے اور ایسا کیا ہوا کہ ملک کا وزیر داخلہ کہتا ہے اگر پاکستان سے عیسائی بھی آئے گا تو ہم یہاں شہری بنائیں گے ایسا کیا ہوا میرے بھائیو ایک سبق یہ بھی سیکھنے کی کوشش کرو ہر کام سڑک پر نکل کر ہی نہیں کیا جاتا آپ نے دیکھا کبھی عیسائیوں کو سڑکوں پر مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کبھی جو ہے وہ کوئی بہت بڑا ہنگامہ کرتے ہوئے دیکھا آپ نے لیکن پھر کیا ہوا کیوں بدل گیا یہ معاملہ یہ منظر کیسے تبدیل ہو گیا یہ ہمارے لئے غور کرنے کی بات نہیں ہے میں کوئی غیب دان نہیں ہوں کہ میں بولوں ہوا کیا ہے اور نہیں اتنا بڑا جو ہے معلومات گہری رکھنے والا ہوں کہ بتاؤں کہ کیا ہوا لیکن اندازہ لگتا یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہاں ہنگامہ کرنے کے بجائے کوشش یہ کی کہ وہ ملک جن ملکوں سے ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں اپنے عیسائی ممالک کے ساتھ انہوں نے ایسی تال میل پیدا کی کہ وہاں کی حکومتوں نے یہاں کے وزیر آزم کے دوروں کے درمیان ان پہ ایسا دباؤ بنایا کہ یہ حکومت یا ان کی پارٹی یا ان کی تنظیمیں جو ہی عیسائیوں کے مفادات پہ ضرب لگا دی تھی آج ان کے مفادات کی محافظ بن گئی ہے آپ کو پتا ہے دین سو ستر کشمیر کا ختم ہوا اس سے چند دن پہ چند دن پہلے ناغلینڈ کو ہندوستانی حکومت نے خصوصی مراعات کے ساتھ منظور کیا وجہ کیا تھی ناغلینڈ عیسائیوں کی اکثریت ہے وہاں گر جا گر ہیں آپ کو پتا ہے ہندوستانی جھنڈے کے ساتھ ناغلینڈ کے علق سے جھنڈے کو ہندوستان نے تسلیم کیا کہا ہم آپ کو خصوصی ریایت کے ساتھ منظور کرتے ہیں ناغلینڈ کو خصوصی ریایت کے ساتھ منظور کر رہا ہے اور کشمیر کی خصوصی ریایت کو ختم کر رہا ہے یہ دو رخاپن کیوں کسی نے پوچھا یہ ہوا کیا ہے عیسائیوں نے جس طریقے سے اپنے اثرات استعمال کیے اور ہم یہ آواز دینا چاہیں گے تمام جمعیتوں جماعتوں کے ہمارے اپنے ذمہ داروں کو کہ آپ کے تعلقات جو مسلم حکومتوں سے کسی بھی مسلم حکومت سے ہو آپ ان سے بات کریں یہ ملک گھرانگن یہ دنیا گھرانگن ہے ہر ایک کے مفادات دوسرے سے جڑے ہیں آپ اگر اس وقت آواز اٹھائیں گے ہندوستانی مسلمان کے مفادات کے تحفظ میں بڑا اہم کام کر سکتے آپ اس سلسلے میں کوشش کریں بھائیو ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بڑی اہم بات جس کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ یہ قانون قانون بن چکا ہے اس قانون کو آسانی کے ساتھ ہٹانے کا اگر کوئی راستہ ہے ان احتجاجات سے زیادہ کارگر راستہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس ملک کا سپریم کورٹ حکومت کو اس بات پر مجبور کر دے کہ یہ دستور اور قانون کے خلاف ہے اس لہٰذا اس کو تبدیل کیا جائے یا اس کو ختم کیا جائے سپریم کورٹ اس کی ہدایت جاری کر دے دستور کے روح سے سپریم کورٹ کو یہی فیصلہ لینا ہے لیکن آپ جانتے ہیں سب چیزیں کامپرومائز ہوتی جا رہے ہیں سب جگہ پہ کچھ نہ کچھ ہوتا جا رہا ہے ایسے حالات میں سمجھدار لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اتنی پیٹیشن داخل کی جائے کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ لینے پہ مجبور ہو جائے کہ دستور کے یہ خلاف ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے میرے بھائیو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قانون کے نام پر دستور کے نام پر یہ ممکن ہے کہ ملک کا عام شہری بھی جا کر آپ نے جو ہے پیٹیشن داخل کر سکتا ہے ظاہر بات ہے کام آدمی نہیں کر سکتا لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو جماعت ہیں جو تنظیم ہیں سب لوگ اتنی زیادہ پیٹیشن داخل کریں کہ حکومت نہیں سپریم کورٹ اسے مجبور کرے کہ یہ قانون بدل جائے ہم یہ کر سکتے ہیں احتجاجات میں نکلنے والے اتنے سارے لوگوں کی پیٹیشن اگر یقین مانے اتنے ہی لوگوں کی پیٹیشن سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ جائے سپریم کورٹ اس دنیا کے سامنے مجبور ہوگا کہ اس قانون کو بدل دے یہ ہونا چاہیے میرے بھائیو میں جو بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا تھا یہ کچھ باتیں تھی آخری بات نبی علیہ السلام نے کہا اگر دنیا میں ایسی کوئی چیز ہے جو آپ کے تقدیر کے فیصلوں کو بھی بدل سکتی ہے تو وہ آپ کی دعا ہے آپ دعائیں کریں اللہ سے دعا کریں بندوں کے دل جس میں مسلمان کے دل بھی ہیں کافر کے دل بھی ہیں رہایہ کے دل بھی ہیں حکمران کے دل بھی ہیں کوٹ کچھری کے وکیلوں کے بھی ہیں ججوں کے بھی ہیں وہاں جانے والے عام لوگوں کے بھی دل ہیں رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں وہ جیسے چاہے پھیر سکتا ہے آپ دعا کریں چاہ پتہ تدبیر کے ساتھ ہماری دعائیں وہ انقلاب لائیں جس انقلاب کو ہم لوگ آج دیکھنا چاہتے ہیں